حدیث میں صرف اس بات پر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ایسا حرام کو حلال بنانے کا عامل کر سکتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اس سے یہ بات کلیر ہو گئی کہ اس طرح کا کام ہمیں نہیں کرنا ہے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں سننے میں بہت کچھ آتا ہے کہ اس کے اندر فلان چیز مکس ہے اس میں فلان چیزیں مکس ہیں اس میں فلان چیزیں مکس ہیں نام لے لے کر کے لوگ بتاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیا مکس ہیں کیا نہیں مکس ہیں پر جو سامنے آپ کے چیز رکھی ہوئی ہے جسے آپ استعمال کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا وہ حلال اور طیب ہے یا حرام اور خبیث ہے پرزنٹ کا ہمیں حکم لگانا ہوگا ہمیں پرزنٹ کا حکم لگانا ہوگا سامنے کیا چیز ہے یہ بچے کیا استعمال کرتے ہیں کالا کالا ہوتا ہے ٹوفی نہیں چوکلیٹ کیٹ بری وغیرہ کیٹ بری وغیرہ ہمارے جو سامنے ہیں کیا وہ گندی چیز ہے نجیس چیز ہے نقصان دے چیز ہے نقصان اس کا غالب ہے کیوں ہم اس پر حرام کا حکم لگائیں گے کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر فلا 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 چیزیں اس کے اندر ملائی گئی ہیں اگر ملائی گئی ہیں تو جو چیز ملائی گئی تھی اس کی شکل کیا تھی اور ملائے جانے کے بعد جو تیار ہمارے سامنے شکل ہے وہ کیا ہے تیار شکل کیا ہے تیار جو شکل ہے وہ کون سی شکل ہے جائز اور حلال کی شکل ہے کیا ایسا کرنا ہمارے لئے جائز ہے دونوں میں دیکھیں دونوں کو ڈیفرنس رکھئے کیا ایسا کرنا ہمارے لئے جائز ہے کہ اس میں ہم حرام کی چیزیں بھی ملا کر کے تیار کریں ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے اس لئے میں بھی مثال دے رہا ہوں دونوں میں فرق اس لئے کرنا ضروری ہے تاکہ ہم یقین کے ساتھ کسی کام کو انجام دے سکیں فرق کیا ہے دونوں میں ایسا کام ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی حرام چیز اس کے اندر مکس کریں یا حرام چیز کا کوئی سامان آپ تیار کریں ایسا نہیں کر سکتے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرا فرمایا لیکن اگر کسی کمپنی نے یا کسی شخص نے حرام کی ملاوٹ کے ساتھ یا حرام چیز کے ذریعے سے اس چیز کو تیار کیا پر سامنے ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ حلال کی ہے جائز اور طیب کی ہے اس کے نقصانات نفع پر غالب نہیں ہے جو اصول شریعت نے دیئے ہیں حلال کے وہ اصول اس پر فٹ ہو رہے ہیں تو اس پر کیا حکم لگائیں گے جیسے نمک کا ہم نے حکم لگایا کہ وہ نمک ہی ہے اس کو کھا سکتے پچھلا سوچ کر کے کہ یہاں کتہ تھا تو کتے کو ہم کھائیں گے کتے کو نہیں کھا سکتے لیکن وہ نمک کی شکل ہے تو کھا سکتے ہیں وہ نمک ہے پرزنٹ میں تو پچھلا کیا تھا انسان کبھی چینج کرتا ہے اور کبھی رب کریم اپنے عمل سے چینج کر دیتا ہے تو چینج کرنے کا یہ عمل اگر انسان کی طرف سے ہے تو جائز نہیں ہے اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چینج ہو گئی ہے تو چینج ہو جانے کے بعد کی جو شکل ہے اگر وہ جائز کی شکل ہے حلال کی شکل ہے تو ہمارے لئے وہ جائز اور حلال ہوگی تو اس سے بہت سارے بہت ساری خبریں جو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق آتی رہتی ہیں اور بڑی تیزے کے ساتھ بائیکارٹ اور نمالوم کیا کیا چیزوں کا معاملہ آتا ہے بچوں کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ زبان کھولنی چاہیے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پانی سے ہی کسی نجاست کو ہم دور کر سکتے ہیں یا پانی کے علاوہ سے بھی وہ نجاست دور ہو سکتی ہے پانی سے سے ہی وہ نجاست دور ہوگی یا پانی کے علاوہ سے بھی وہ نجاست دور ہو سکتی ہے یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا کہاں سے یہ مسئلہ آیا یہ مسئلہ کہاں سے آیا کہ شراب اگر چینج ہو جاتا ہے اور شراب کے بارے میں دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ آیا وہ نجیس ہے یا صرف حرام ہے دونوں میں فرق ہے کی نہیں فرق ہے نا دونوں میں کہ ہر حرام چیز نجیس نہیں ضروری نہیں کہ وہ نجیس ہو ہر حرام چیز ضروری نہیں کہ وہ نجیس ہی ہو پر ہر نجیس چیز لازمی طور پر وہ حرام ہوگی کوئی مثال سگریٹ حرام ہے یا نجیس حرام ہے نا تمباکو تھوڑا اور اوپر بڑھیں ابھی شراب پر تو گھتگو چل لی ہے ہاں یہ آپ نے گانجہ باجہ کا نام لیا تو اس طرح کی چیزیں آپ خنزیر جو چیزیں ایک دم کلیر ہیں اس کی میں مثال لے رہا ہوں کتنی زہریلی چیزیں ہیں جو مارکیٹ کی اندر بکتی ہیں زہر 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 تو زہر کو چھو سکتے ہیں نا پاک تو نہیں ہو جائیں گے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں پر نجیس نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس کو حرام کہا گیا ہو وہ نجیس بھی ہو شراب کے بارے میں یہی اختلاف ہے کہ حرام کی بات تو کہی گئی ہے لیکن اس کے نجیس ہونے کی بھی بات ہے یا نہیں اس تعلق سے اختلاف ہے اس تعلق سے اختلاف ہے پچھلے کچھ دروس پہلے ایک روایت باول آنیا میں گزری تھی اس روایت کو اگر سامنے رکھیں تو اس سے بھی کوئی مسئلہ اس کا کسی حد تک قریب کر سکتے ہیں پوچھا گیا تھا باول آنیا کے اندر وہ روایت ہے ابو سعالبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی کہ اہلِ کتاب کی سرزمین میں ہم ہوتے ہیں کیا ہم ان کے برطن میں کھا سکتے ہیں یہ روایت ہماری ہاں حدیث نمبر انیس ہے ممکن ہے آپ کی ہاں ایک ہاتھ نمبر آگے پیچھے ہو اپنا کلو فی آنیتیہم کیا ہم ان کے برطن میں کھا سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ تاکلو فیہا اس میں نہیں کھاؤ اِلَّا اللہ تجدو غیرہا ہاں اگر اس کے علاوہ آپ کو برطن میں اثر نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا کیا کنڈیشن کہا فَغْسِلُوْهَا وہ کلو فیہا اسے دھلو پھر کھاؤ اسے دھلو اور کھاؤ یہ دھلنے کی بات کیوں آئی کہ اسے دھلو پھر کھاؤ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ سعی مسلم کی روایت میں ہے وَهُمْ يَتْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنزِيرُ وہ اپنے برطن میں خنزیر کا گوشت بناتے ہیں پکاتے ہیں وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرِ اور اپنے برطنوں کے اندر شراب پیتے ہیں آپ سمجھیں جیسے گلاس ہے تو اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں تو یہ صورت حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کی سامنے بیان کی گئی تو آپ نے کیا کہا اِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا اگر اس کے علاوہ برطن آپ کو مل جائے تو وہی آپ استعمال کرو اس برطن کی طرف آپ توجہ مت کرو فَقُلُوْ وَشْرَبُوْ فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْ غَيْرَهَا اگر اس کے علاوہ برطن آپ کو میسر نہ ہو سکے فَرْحَذُوْهَا تو اسے دھلو وَقُلُوْ وَشْرَبُوْ اور اس میں کھاؤ پیو تو یہ جو دھلنی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس وجہ سے کی ہے جو ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ برطن میں وہ ہانڈیوں کے اندر خنزیر کا گوشت بناتے ہیں اور پینے والی چیزوں میں شراب پیتے ہیں وہ ان کے برطنوں کی یہ صورتحال ہے یہ دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کی بات کہی تو اس سے بعض اہل علم نے یہ صدلال کیا کہ دراصل یہ نجاست کی وجہ سے تھا یہ معاملہ کس وجہ سے تھا نجاست کی وجہ سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نجاست کی وجہ سے دیا کہ یہ نجیس ہے اس لئے اس کو دھلو تاکہ اس کے نجاست دور ہو جائے پر یہاں بھی کچھ اہل علم نے اسے کسی اور معنی پر محمول کیا ہے کچھ نے کہا کہ یہ اس کی گندگی کی وجہ سے ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نجیس ہی ہو طبیعت بہت ساری چیزوں کو کے لئے تیار نہیں ہوتی تو اس کے اندر کی جو گندگی ہے اس گندگی کو صاف کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا کچھ لوگوں نے کہا کہ صد زریعہ کے طور پر ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صد زریعہ کیا ہوتا ہے یعنی یہ چور راستہ ہے یہ چور راستہ ہے یہ زریعہ اور سبب بنے گا یہ زریعہ اور سبب بنے گا آگے کے لئے تو ہر وہ چیز جو زریعہ اور سبب بنے کسی دوسرے کام کے لئے ہے تو اگر دوسرا کام واجب ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے اگر دوسرا کام حرام ہے تو وہ زریعہ اور سبب حرام ہو جاتا ہے تو جو حکم اصل کا ہے وہی حکم اس کے سبب اور زریعہ کا بھی ہو جاتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسا کی انگور بیچنے والے کو منع کیا گیا کہ آپ شراب بنانے والی فیکٹری سے آپ انگور نہیں بیچ سکتے تو انگور کا بیچنا ہی حرام کر دیا گیا حالانکہ انگور خریدنا اور بیچنا جائز عمل ہے لیکن وہ زریعہ بن رہا ہے شراب کے بنانے کا اس لئے اس سے منع کر دیا گیا فتنے کے دور میں فتنہ یعنی حالات سہی نہ ہو سیاسی اور لڑائی بھڑائی کا معاملہ ہو دکانوں میں اگر تلوار نیزے اور اس طرح کی چیزیں دھاردار چیزیں لوگ بیچ رہے ہیں کہا ان دنوں میں بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ زریعہ اور سب بنے گا اس آگ کو بھڑکانے کا جو آگ لگ چکی ہے تو کیا میزائل بیچ سکتے ہیں بندوقیں بیچ سکتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی چیزیں بیچ سکتے ہیں دنیا میں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ پہلے کہیں ماحول خراب کر دو اور اس کے بعد اپنے اصلہیں بیچ ہو تو اس سیاست سے الگ لوگ چل رہے ہیں جو اسلام اپنے ماننے والوں کو دے رہا ہے وہ آگ کو بجھانا چاہتا ہے اور لوگ چھنگاری کو آگ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ایندھن برابر ڈالتے رہنے والے کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو شریعت منع کرتی ہے ہر اس ذریعہ اور سبب کو جو حرام کی طرف لے جانے والا ہو اسی لئے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِش بُرے کام فہش کام کے قریب نہ جاؤ یہ نہیں کہا وَلَا تَعْمَلُوا الْفَوَاحِش بُرے کام نہ کرو بلکہ یہ کہا بُرے کام کے قریب نہ جاؤ تو قریب نہ جاؤ کا معنی کیا ہوا ہر وہ ذریعہ جو اس بُرے کام کی طرف لے جا سکتا ہے ان سارے ذریعوں پر پابندی لگا دو اسی لئے آنکھ یہ سبب ہے شرمگاہ کے طرف لے جانے کا یعنی آنکھ سے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے پسند کرتا ہے چاہت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ عمل فاہش شرمگاہ کے ذریعے سے انجام میں آتا ہے تو اس خطرناک آمل کے لئے آنکھ ذریعہ اور سبب ہے اس لئے شریعت نے منع کر دیا حرام کر دیا کہ نہیں دیکھ سکتے ہر اس چیز کو جو غلط چیز کا ذریعہ اور سبب ہے تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کر دیا تھا کہ یہ زریعہ اور سبب بن سکتا ہے شراب کو پینے کا اور اپنے سماج میں شراب کو لانے کا اس سے انسیت پیدا ہو سکتی ہے اس کے کچھ مہک باقی ہو کچھ اثر باقی ہو اور پھر وہ چیز ذریعہ اور سبب بن جائے اس کی طرف دلچسپی کا تو یہ بات بھی یہاں پر ذکر کی گئی اسی مناسبت سے یہ بات آتی ہے کہ اگر اسے نجس مانا جاتا ہے تو اس نجاست کو دور کرنے کے لئے اگر وہ طریقہ اپناتے ہیں جو کی سوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ اسے ہم سرکہ بنا لیں تو نجاست دور کیسے ہوگی پانی کے ذریعے سے دور ہوگی کیا جی کیسے پانی سے دور کریں گے نہیں اب جو سرکہ بن گیا تو آپ نے پانی کا استعمال کہا کیا آپ نے جب اسے سرکہ بنا لیا تو پانی کا استعمال کہا کیا سرکہ نہیں معلوم کھٹی چیزیں کھٹی چیزیں جو کھاتے اور پیتے ہیں آپ اس میں لکھ کر کے دیکھیں گے گوگل میں تو وہ دکھا دے گا آپ کو وہ ساری شکل ہے سرکے کی اور پچھلے درس میں کسی نے اس کا انگریزی میں translation بھی کیا تھا تو شراب سے سرکے کا جو سفر ہے اس میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا پھر نجاست دور کیسے ہوئی اس کے اندر کی نجاست کہاں گئی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے پانی کا استعمال یہ سوال آیا ابھی میں نے یہ سوال کیا تھا نا تو کیوں یہ سوال میں نے کیا تھا کیوں کی نجاست کو دور کرنے کا ایک واضح راستہ ہے پانی کا استعمال کرنا پانی کے ذریعے سے نجاست دور ہو جائے گی پشاب اگر کپڑے میں لگ گیا تو پانی سے اسے دھل دیں نجاست دور ہو جائے گی لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے نجاست کو دور کرنے کا اس روایت کو سامنے رکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاست کو دور کرنے کا راستہ ہے کیونکہ سرکہ بنانا اگر اس کی اجازت ہوتی اس کے ذریعے سے تو بیچ میں پانی کا ذکر ضرور کیا جاتا کہ بغیر پانی کے کیسے اور اگر یہ عمل ان کے یہاں نہیں پائے جاتا تھا تو سوال کیوں کی ہے یہ عمل ان کے یہاں پائے جاتا تھا یعنی شراب سے سرکے کا سفر تہے کرنے کا عمل ان کے یہاں موجود تھا اسی لئے ان کے ذہن میں سوال آیا ایسا لوگ کرتے تھے تو جب یہ بات سامنے ہے کہ نجاست کو پانی کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے یقینی طور پر تو کیا پانی کے علاوہ کے ذریعے سے بھی نجاست دور ہو سکتی ہے جواب جی بلکل دور ہو سکتی ہے جی بلکل دور ہو سکتی ہے اس کے لئے ایک واضح روایت بھی سامنے ہے اور وہ صحیح روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں بھی پوچھا گیا تھا حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میں لمبے دامن والی عورت ہوں دامن یعنی جو قمیس ہم پہنتے ہیں تو پیر کا حصہ چھپانے کے ساتھ ساتھ نیچے بھی اس کے کپڑا رہتا ہے یعنی پیر کی نیچے تو پیر کی نیچے کیا چیز ہے مٹی زمین اس کی نیچے زمین نہیں گی تو کپڑے کا وہ حصہ جو پیر کے نیچے ہے وہ زمین سے ٹچ رہے گا تو ان کا جو سوال تھا انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں لمبے دامن والی اس کو دامن کہتے ہیں میں لمبے دامن والی عورت ہوں اور ایسی جگہوں پر بھی ایسی جگہوں کے پاس سے بھی میرا گزرنا ہوتا ہے جو گندی جگہیں ہوتی ہیں فی المکان القذر تو انبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمائے اُطَحِرُهُ مَا بَعْدَهُ اُس کے بعد کی جو زمین ہے جہاں وہ گندگی نہیں پائی جاتی تو وہ زمین کیا ہوگی اس کو پاک کر دے گی وہ زمین اس کو اُطَحِرُهُ مَا بَعْدَهُ اُس کے بعد کی زمین اسے پاک کر دے گی تو اسے کیا پتا چلا پانی کے بغیر پاکی مٹی کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے پاکی مٹی کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے یعنی نجاست کو مٹی کے ذریعے سے دور کرنے کا یہ عمل پایا گیا نجاست کو دور کرنے کا اور وہ روایت بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے اور جبری علیہ السلام تو شریف لائے آپ کو انہوں نے کچھ بتایا نماز کی حالت میں جوتا آپ نے نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے نکال دیا سائیڈ کر دیا صحابہ نے بھی دیکھا تو وہ بھی نکال بیٹھے نماز کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبری علیہ وسلم تو شریف لائے انہوں نے بتایا میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے جب ہمیں جوتے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو ہم دیکھ لیں اس میں کوئی گندگی تو نہیں ہے گندگی ہو تو اس کو زمین پر کیا کریں رگر کر کے ساف کر دیں پھر اس میں نماز پڑھیں تو چیک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کیونکہ نچلا حصہ ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو اگر جوتے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز صحیح ہوگی کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے صحابہ کرام پڑھتے تھے ان کی نمازیں صحیح تھیں آپ نے منع نہیں کیا بلکہ اہل کتاب کی مخالفت کا آپ نے حکم دیا کہ وہ لوگ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں تم جوتے میں نماز پڑھو تو جوتا ظاہر سے بات ہے زمین کے سارے حصوں پر چلتا ہے کی نہیں اگر اچھی جگہ ہے پاک جگہ ہے تو وہاں بھی اچھلتا ہے اور کوئی اس کے علاوہ کی جگہ ہے تو وہاں بھی اچھلتا ہے نماز کے وقت میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ نچلے حصے میں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہے ظاہری تو پہ جسے ماں سے دیکھ سکیں اگر ایسا کچھ دکھنے والی چیز ہے تو اسے رگر کے ختم کر دیں اسے ہٹا دیں رگر دیں ختم ہو جائے گی وہ چیز تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے کے اندر پڑھی جانے والی نماز حالانکہ وہ جوتہ مختلف جگہوں سے ہو کر کے وہاں تک پہنچا ہے بلا دھولے ہوئے اس جوتے کو دھوئے بغیر اس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نمازیں صحیح اور درست ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کے علاوہ سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے تو اس روایت کے اندر یہ ایک اشارہ موجود ہے جو روایت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ نجاست دور ہو سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے تو اگر مان لیں کہ شراب میں نجاست ہے اور نجاست کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھولنے کا حکم دیا تھا برطنوں کو اور کسی کمپنی نے یا کسی شخص نے اس شراب کو سرکا بنا لیا تو ہم کھا سکتے ہیں اس کی نجاست کہاں گئی ختم ہو گئی اس کی نجاست کہاں گئی ختم ہو گئی تو تحویل کے عمل سے بھی changing کے عمل سے بھی وہ چیز نجاست دور ہو سکتی ہے ہوا دھوپ اور نمالوم کیا کیا چیزیں قدرتی ایسی ہیں محولیات کے اندر کہ وہ جب کسی چیز کے اندر جاتی ہیں تو اسے change کر دیتی ہے تو اگر یہ عمل پایا گیا شراب کے اندر اور سرکے کی شکل اس نے اختیار کر لیا ہے ہمارے سامنے سرکا آ رہا ہے تو اسے ہم کھا سکتے ہیں نجاست کیا ہوئی اس کی اس کی نجاست دور ہو گئی کسی نے دھلا اس شراب کو نہیں نہیں دھلنے کا کوئی معاملہ نہیں آیا لیکن ابھی جو پوزیشن ہے وہ حلال اور پاک کی پوزیشن ہے تو کسی بھی چیز کے ذریعے سے نجاست یہ ایک قاعدہ سمجھے ذہن میں کہ نجاست کا جو مادہ ہے دکھنے والی جو چیز ہے یہ ساری جو مثالیں میں نے دی ہیں اس کو سامنے رکھ کر دیکھئے نجاست کا جو مادہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ نجیس چیز ہے اس کو دور کرنے کا جو بھی راستہ ہو اس کو ہٹانے کا ختم کرنے کا جو بھی راستہ ہو اس راستے کو ہم اپنا لے رہے ہیں تو نجاست دور ہو جائے گی اور پاکی اس چیز کو حاصل ہو جائے گی اب آپ پیشاب کرنے کیلئے کہیں بیٹھے وہاں کچھ بھی نہیں ہے فرض کریں وہاں کچھ بھی نہیں ہے ٹیشو پیپر کیا ہے ٹیشو پیپر خاص طور سے فلائٹ کے اندر مٹی ملے گی پتھر ملیں گے پانی کی کبھی کبھی ہاں شارٹیز ہوتی ہے یا اس کا سسٹم نہیں ہوتا لیکن ٹیشو پیپر کا سسٹم رہتا ہے تو کیا ہم پیشاب کرنے کے بعد یا بہت الخلا کی حاجت ہے حاجت پوری کرنے کے بعد پاکی حاصل کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر سے کیا ٹیشو پیپر ہماری اس گندگی کے مادے کو دور کرنے پر قادر ہے کر لے گا ہو ختم کر دے گا اس چیز کو آپ اس کو ایسے ایسے سمجھے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں سالن گوشت جس میں چربی ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی چربی تو جب آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کے پلیٹ میں بھی چربی کے کچھ اثرات اس کے کلر کے ساتھ یعنی جو بہارات استعمال کرتے ہیں مسالے وغیرہ تو مسالے اور تیل اور کیا کیا چیزیں وہ چربی سب ملا کر کے پلیٹ کے اندر ہاتھ میں وہ اس کے کچھ اثرات دکھتے ہیں اس کے کچھ اثرات دکھتے ہیں تو اگر پانی نہیں ہے اگر پانی نہیں ہے یہ پانی کی کمی ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ٹیشو پیپر موجود ہے تم کیا کرتے ہیں ٹیشو پیپر سے اگلیوں پر اس ٹیشو پیپر کو جب چلاتے ہیں تو یہ سب مادے ٹیشو پیپر کھینچتا ہے کی نہیں منتقل کرتا ہے کی نہیں ختم کرتا ہے کی نہیں ختم کر دیتا ہے دو تین ٹیشو پیپر آپ استعمال کریں ہاتھ ہاتھ کے اندر جو مادے لگ گئے تھے پھیلا پھیلا اور جو چکناہت اس کے اندر لگ گئی تھی تھیل کی دونوں کو وہ دور کر دیتا ہے نکال دیتا ہے اور ہاتھ سترا ہو جاتا ہے تو وہ مادہ جو ہمارے ہاتھ میں یا پلیٹ میں لگا ہوا تھا آپ نے ٹیشو پیور کو استعمال کیا اور وہ مادے ختم ہو گئے وہ تو نہیں ختم ہوگا اس کے اندر یہاں تک کہ کبھی کبھار پانی سے دھولنے کے بعد بھی اس کی کچھ مہک رہ جاتی ہے کھانے کی مہک لیکن جو ظاہری اثرات ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے بدہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے پر قادر ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کو استعمال کر کے اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں تو اگر ایسی چیزوں کو ہم نے حاصل کر لیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے پاکی پاکی کا راستہ اختیار کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں آپ نماز بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں آپ نماز بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو تعجب ہوگا اور مجھے بھی ہوا تھا کچھ فائیو اسٹار ہوتلوں میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا تعجب ہوتا ہے ہے کہیں دیکھا آپ نے سنا ہے مجھ سے سننے دیکھے ہیں نا ایک نام میں اگر لے لوں ایک نام میں اگر لے لوں بلکل سمندر کے قریب میں جو سب سے بڑا ہوتل ہے تاج آپ اس تاج ہوتل کے اندر نیچے ریسیپشن کے آس پاس میں کہیں اگر وہاں بیت الخلا کا انتظام ہے تو جا کر کے دیکھیں کچھ لوگ پھنس گئے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ٹیشو پیپر کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے ٹیشو پیپر کا انتظام ہے اس میں ٹیشو پیپر کا انتظام ہے لیکن اس جگہ پر پانی کا نہیں باہر آپ نکلیں گے دروازہ کھول کر کے تو پانی کا نہیں سمندر کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ بیت خلا کے اندر سے دروازہ کھول کر کے جب باہر نکلیں گے تو وہاں واش بیسن لگا ہوا ہے جہاں ٹیشو پیپر کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی انتظام ہے میں اس پانی کی بات کر رہا ہوں تو اندر پانی نہیں ہے یہ تھوڑی ترقے کیا ہے لوگوں نے تو تو پانی کو غائب کر دیے ہیں تو ایسا اگر آدمی فس جائے تو یہ مسائل کی جانکاری اور مسائل کی معلومات سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتمنان کے ساتھ تحارت حاصل کر سکتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتمنان سے آپ کو تحارت حاصل ہوگی آپ نماز پڑھیں گے کچھ بھائیوں نے تو واش بیسن تک کا سفر کر لیا اندر سے باہر تک کا تحارت حاصل ہے کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ٹیشو پیپر کے ذریعے سے یہ تحارت حاصل ہو سکتی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو مادہ ہے نجاست کا اگر وہ مادہ دور ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے ذریعے سے کسی پاک چیز کے ذریعے سے کسی پاک چیز کے ذریعے سے یہ شرط ہے پاک چیز نجس چیز کے ذریعے سے نہیں کسی پاک چیز کے ذریعے سے پاک کی شرط میں اس لئے ارخرا ہوں کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تین پتھر لے آئیں دو پتھر لے کر کیا ہے اور تیسرا روسہ روسہ لے کر کیا ہے روسہ لید روسہ لید روسہ دراصل میگنی کو کہتے ہیں وہ الگ الگ نام ہے میگنی سے وہ بکری کے میگنی کی طرف چل جائے گا لید کہتے ہیں خچر ہے گدھا ہے ان کے پیخانے کو لید کہا جاتا ہے اور میگنی یہ بکرییاں اور اس طرح کے جو ہیں پاک جانور ان کو میگنی کہا جاتا ہے تو لید لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اس کو ہٹا دیا اور کہا تیسرا کوئی لے کر کے آؤ یہ رکس ہے یعنی نجس ہے یہ نجس ہے تو نجاست کے ذریعے سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز کے ذریعے سے جو مادہ دور کیا جا سکتا ہے اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی لیکن اور نجس چیز دور ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بزاعت خود نجس ہے تو اس نجس کے ذریعے سے نجاست کو دور نہیں کیا جا سکتا آئیے کم سے کم وہ حدیث پڑھ لیں ٹائم تین چار منٹ اور بچے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوسری روایت ہے ترجمہ کم سے کم کر لیں قَال لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرْ حضرت انس فرماتے ہیں کہ خیبر کا دن تھا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری کو حکم دیا فنادہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کنہوں نے حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ و رسولہ ین حیانیکم اللہ اور اس کے رسول دونوں آپ کو منع کرتے ہیں نہا ینہ 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 یانی تو یہ تصنیہ کا سیغہ ہے ینہ یانی نہ ینہ ینہ یہ مفرد کا سیغہ ہے اور ینہ یانی یہ تصنیہ کا سیغہ ہے اور اسے میں کم کی ضمیر ین حیانی کم وہ دونوں آپ کو منع کرتے ہیں عن لحوم الحمر الہلیہ پالتو اہلیہ کا مطلب پالتو یعنی جو انسانوں سے مانوس ہو جو انسان سے مانوس انسانوں کی بیچ میں جو رہتا ہو جسے انسان کی گھر والے ان کے بیچ میں رہتے ہیں ایک ساتھ ایسے وہ بھی تو پالتو گدھوں سے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر رہے ہیں فَإِنَّهَا رِجِسُنْ کیونکہ یہ ناپاک ہے تو یہاں کہا گیا حُمُر کسے لکھیں گے حَا مِمْ رَا اور حَا پَرْزَمَّا مِمْ پَرْزَمَّا اور رَا پَرْزَمَّا حَا الْحُمُرُ یہ جمع ہے اس کا مفرد ہے حِمَار حِمَار اس کا مفرد کیا ہے حِمَار حِمَار مانے گدھا اور اس کی جمع ہے زور سے بولیے حُمُر یہ کیا لکھا مِمْ کے سکون کے ساتھ حُمْر 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 تو حُمْر کا مطلب احمر کی جمع ہے یہ کلر کے معنی میں ہے لال کلر حُمْر احمر کی جمع ہے اگر پڑھنے میں آپ نے یہ غلطی کیا تو آپ سارے کلر کو کیا کر دیں گے حرام کر دیں گے اگر یہ غلطی آپ نے کیا تو کلر کو آپ حرام کر دیں گے لال کلر سے منع کرتے ہیں اللہ اس کے رسول تو یہ غلطی ہو جائے گی گھر والے لال کلر تو مِمْ کے زمہ کے ساتھ ہے حُمُر یہ ہے گدھا حِمَار کی جمع اور مِمْ کے سکون کے ساتھ میں اس کو اگر پڑھیں گے تو کلر کے معنی میں ہو جائے گا باقی بات ہے انشاءاللہ آنے والے درس میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ أَشْرُ اللَّهِ 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 أَنْتْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْوَ إِلَيْكُ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينَ مُحْمَدْ وَعَلَى آلِهِ وَسَحَبِهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ